موسیقی ایوڈیا سے آپ کو ساری خبریں بتا رہا ہوں کہ ایوڈیا میں فیلال حل چل کیا ہے صبح سے یہ آپ کو میں نے رونہی بھی میں لے کے آپ کو گیا تھا جہاں دھنیپورا گاؤں میں جو جمین دی گئی تھی فیلال جب میں ایوڈیا میں رام لالہ کے مندر کی طرف جا رہا تھا تو اسی دوران میں نے دکان بھی دیکھا اس دکان کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک بات محسوس ہوئی کہ اگر اس سرک کا چوری کرن ہوتا ہے تو یہ دکان والے ان کی روزی روٹی کیسے چلے گی کیا ان کا دکان بھی تورا جائے گا تو ہم بات کرتے ہوئے ہی چلتے ہیں آپ کا نام گپتا جی اب تو ایوڈیا میں بھبے رام مندر بننے والا ہے تو یہ امید کر رہے ہیں کہ ایوڈیا کا بلکل کائی کلپ ہو جائے گا بہت وکاس ہوگا وکاس ہوگا وہ ٹھیک ہے لیکن بیعپاریوں کو جو اجاڑا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے بیعپاریوں کو جیسے دکان روزی روٹی بیس پچیس پچاس سال سے کما کھا رہا ہے بالا بچے کے ساتھ رہ رہا وہ کھاں جائے گا اس کو بھی تو کوئی بیوستہ ہونی چاہیے بکاس خوب کر رہے ہیں چلیے اس سے ہم لوگ کی آپار خوشی ہے لیکن یہ بھی ہے کہ اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بالا بچے کے روزی روٹی بھی جوڑی ہوئی ہے اس کے لیے بھی سرکار کوئی بیوستہ کرے آپ کی یہ دکان کتنی پرانی ہے ہماری دکان تیش سال پرانی ہے آج کا ڈیٹ سے تیش سال پرانی یہ دکان ہماری ہے لیکن آج کا ڈیٹ میں اگر دکان ہم لوگوں کی چلی جائے گی تو ہم لوگ کہاں جائیں گے کیا کھائیں گے کیا کمائیں گے ہم لوگ کو کوئی نوکری نہیں ہے کوئی سرویس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ہمارے ایک کے اوپر دس دس بالا بچے کھانے والے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چوری کرن ہوا تو دکان چلی جائے گی ہماری پرساسن نہیں یہاں سب کہہ رہا ہے کہ چوری کرن میں ٹو لائن ہوگا اور ٹو لائن میں چالیس پوٹ ہوگا چالیس پوٹ میں دس دس پوٹ ادھر اور دس پوٹ ادھر لیا جائے گا تو اے سوا بھاوی کہ دکان جائے گی اس کے بدلہ سرکار موابجہ دے گی سرکار موابجہ ہمیں نہیں دے گی اس اے وز میں اس سندرب میں ہم لوگ کہاں جائیں گے کیا کر پائیں گے تو اگر میں کہوں کہ آپ راجی کے سی ایم سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں کیا مانگ رکھتے ہیں سی ایم سے میں یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں یہی نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ دکانداروں کی روزی روٹی بچی رہے اور بکاس خوب اچھے سے ہو خوب اچھے سے رام کی بھب اور دیب رام مندر بنے آپ نے تو تو اندولن کے دوران بھی آپ چکے کہہ رہے ہیں کہ دکان 23 سال پرانا ہے آپ نے اندولن کے دوران بھی دیکھا ہوگا کہ کیسے آئی عدیہ بدل رہا تھا تو تب کے اور اب کے چکے سرکار بدلی بی جے پی کی سرکار ہے خود یوگی آدیتنات مکھے منتری ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ سنی جائے گی باتیں جب سے رام مندر کی یہ رام جنم بھومی بیوادت ڈھاچہ ٹوٹی ہے تب سے اجودھیہ والوں کے قید کھانا تھا یہ اجودھیہ والوں قید میں بند تھے آج یہ بند کلو بند پرسو بند ترسو بند نرسو بند میلا ہے تو پرسو یہ ہے یعنی کہ قید کھانے سے جب نکلنے کی باری آئی تو چوڑی کرن میں سارے دکندار یہاں سے چلے جاؤں یہ ابھی علاو نہیں ہوا ہم لوگ کی آسنگ کا ہے یہ ابھی ہم لوگ کو فلحال کسی نے کسی روپ میں نہیں کہا ہے لیکن یہ سنکا کی چوڑی کرن ہوگا تو یہ سوہ بھاوک ہے دکندار ہٹیں گے میں یہی چاہتا ہوں کہ دکان بھی نہ ہٹیں اور چوڑی کرن بھی ہو ایدھر کوئی ہائیوے نہیں ہے آم پبلکوں کی پلیس ہے آنے جانے کے لیے ہے ایدھر جتھا اسطحیتی رہنے جب بیوادی دھانچا جو ٹوٹا اس وقت آپ کہاں تھے گوپتہ جی اس وقت ہم لوگ اپنے گھر میں قید تھے اپنے گھر میں قید تھے جب گولی چل رہی بندوق چل رہی کون نکلے گا بابو آپ ایدھر میں تھے اپنے گھر میں تھے اگلے دن آپ کو کیا پتا چلا اگلے دن اہی پتا چلا کہ بابری مسجد تھی رام جان بھومی بیوادی تھی ادھوست کر دیا گیا کتنے کار سیوکوں آپ نے مانگ میں یہی کرنا چاہتا ہوں بنتی کرنا چاہتا ہوں بندی سو میں بیس سال سے جیا ہے اب کم سے کم اس کی آجادی ملنی چاہیے اب اس کی پنک لگنی چاہیے جو کی آگے کے بھویس اپنے بال بچے کو بنا پائے چلی بڑا سوال یہ اٹھا رہے کہ وکاس تو لیکن ویناس کے ترج پہ نہ ہو ان کا کہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وستاری کرن کے چکر میں چھوٹے چھوٹے دکانوں کی بھلی ہو جائے کیونکہ کی سرکار سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مندر بھی بن جائے نہ رکھے اکیلے ہم لوگوں کی روٹی بھی نہ چھوٹے ہم لوگ روٹ جائے گا دکان تو ہم لوگ کہاں جائیں گے اسی میں ہم لوگ رہتے بھی ہیں اسی سے کمانے کمانے کماتے کھاتے ہوئی ہماری بھی کرائی پہ دکان تو چلیے بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے جب رہتے جگہ ہے چھوڑی کرن ہوگی تو کہاں جائیں گے کیا بچوں کھلائیں گے کیا کمائیں گے کہاں رہیں گے کیا ہوگا بس یہ ہم لوگوں کے پراتھنا مطلب ہماری روجی نہ جائے چلیے یہ بڑا سوال ہے ہم کوشش کر رہے اور بھی دکانداروں سے بات کریں اور ان کی سمسیا کو بھی جاننے کی کوشش کریں کی کیا کیا آپ کو بھی آسنکہ ہے کی دکان جا سکتی ہے ہاں سر جی ہم لوگوں بہت کس ہو رہا ہے مندر ٹوٹے گا جو دکان چلا جائے گا ہمارے بار بچے کہاں سے جائے گئے بات تو ابھی تک پرشاسن کی طرف سے نہیں کہی گئی ہے صرف آشنکہ لگائی جائے ہم لوگوں یہ کارن سے ہم مندی بنے گا تو یہ ہر سے سر ہم لوگوں کا ہٹ آدھا دکان لے کے حق دار بنا ہے یہ میرے کام لوگوں کا سر کا ہے سر جی جو چلا جائے ہم لوگوں دکان تو ہمارے بات بچے کہاں سے جائیں گے کیسے کھائیں گے ہم بچے کھوائے پیائیں جائیں اب جائیں تو کہاں جائیں روزی روٹی ہمارے لوگ یہ ہے تو لگاتار سوال اور سوال کافی جائج ہے بھبی رام مندر کا نرمان تو لیکن ساتھ میں لوگوں کا بھی دھیان رکھا جائے جو پچھلے 35 سال سے لگاتار دکان چلا رہے ان کی آشنکہ ہے کہ سرکوں کا چوری کرن ہوا تو دکان چلی جائے تو اس کے بعد ان کی روزی روٹی کیسے چلے گی ان کے پریبار کا جیب کو بھارجن کیسے چلے ہم بھی سوال اٹھا رہے ساتھ سرکار کو بھر اس بارے میں ضرور دھیان دینا چاہیے موسیقی موسیقی